اگر آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے مسلمانوں کو تمام امتیں مسلمانوں کو تمام انسانوں کو کیا وسیعت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خواہش آخری وسیعت آخری نصیحت آخری تعقید السلام وما ملکت ایمان اور آپ سوچئے اسے بتائی تصبر کر لیجئے کہ قیمت والے دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ کے نبی ہم سے پوچھے کہ میرے امتی میں نے تم کو ایک وسیعت کی تھی اس دنیا سے جاتے ہوئے کہ نماز مت چھوڑنا نماز مت ترک کرنا نماز میں کوئی کمی اور سستی نہ کرنا اور ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک جاتے تھے رات کو بڑا دیر تک دوستوں میں بیٹھتے تھے اللہ کے نبی کاروباری مسائل اتنے آپ کو نہیں پتا پاکستان میں مہنگائی کتنی تھی یہ جواب دے سکتے اللہ کے نبی جتنے مشکل حالات جتنی تکالیف جتنی عزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سابر پہ آئیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں سے ایک فیصد بھی ہم پر آجائے تو شاید ہم ایمان چھوڑ کے چلے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کے لیے نکلے ہوئے اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہمیں تو اگر کوئی دین کا کام کرنا ہوتا ہے میں اپنی اور آپ کی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر اس مسجد میں راشن کی تقسیم کرنی ہے اس مسجد میں کوئی پرگرام منعقد کرنا ہے تو مسجد والوں کو پریشانی لگ جاتی ہے جتنے ساتھی ہمارے ساتھ کام کریں گے ان کو کھانا تو دینا ہے نا اگر کھانا نہیں دیں گے اور میں کام کے لیے صبح سے شام کھڑا ہوں مسجد شام کے لیے ایک کھانا نہیں کھلا سکتے ایک برف نہیں کر لوا سکتے آپ ٹھنڈے پانی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پتھر بان کے گھڑے اللہ کے لیے جان و مال سب کچھ دینے کو تیار ہے لیکن اللہ کے نبی نے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں بھی گھسٹے میں جا رہے ہیں کہ نماز کے لیے جانا ہے اور اپنی آخری وسیعت بھی کرتے میں جا رہے ہیں السلام ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا